بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی محترم ناظرین و سامعین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کھانے اور پینے کی سنتیں اور آداب پر چل رہا ہے اور اس کا آج دوسرا عصہ پارٹ ٹو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا اگر ہم حضور صلی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو مضبوطی سے تھام لیں یعنی اپنا کھانا اپنا پینا نبی باک صلی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کر لیں تو ہم کئی بیماریوں سے خواہ وہ روحانی ہوں خواہ وہ جسمانی ہوں ہم ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو آج دوسرے عصہ کا آغاز میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت سے کر رہا ہوں سنان ابن مارجہ شریف کی حدیث ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالی اس کے گھر میں برکت زیادہ کرے تو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے اور جب ہاتھ اٹھائے جائے تب بھی وضو کرے یعنی اس کی تشریح میں علماء اکرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ وضو سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کھانا شروع کریں تو اس سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیں جب کھانا آپ ختم کر لیں تو پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دوبارہ پھر دھویں تو اس کا آقا علیہ السلام نے فیدہ یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کے گھر میں برکت ہوگی آپ کے کھانے میں برکت ہوگی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا فیدہ ہے اگر ہم کھانا حضور کی سنت کے مطابق کر لیتے ہیں اور شروع میں بھی ہاتھ دھو لیں کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لیں تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے تمہارے گھر میں تمہارے کھانے میں برکت زیادہ ہوگی دوسری حدیث پاک حضرت عیسی بن مالک ہی سے میں بیان کرتا ہوں مشکات المصابی میں یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانا کھانے بیٹھو تو جوتے اتار لو اس میں تمہارے لی رہت ہے اب دیکھئے یہ آقا علیہ السلام نے کھانے کھانے کا ایک اور عدب بھی بیان کی ہے کہ کھانا جب آپ کھانے لگیں تو اس سے پہلے اپنے جوتے اتار لیں تو اس کے حضور نے فیدہ یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس سے رہت ملے گی سکون ملے گا تو آج اس کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ اکثر جو ہمارے ہیں جو شادی بیعہ ہوتی ہیں تقریبات ہوتی ہیں تو ان میں جوت و سمیت کھانا کھایا جاتا ہے اور کھڑے ہو کر کھایا جاتا ہے تقریبا ہم نے یہ دیکھا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے شاد فرمایا کہ تمہیں سکون نہیں ملے گا راحت نہیں ملے گی تو رہات اس میں ہے کہ آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جوتے اتار کر کھانا کھایا جائے اگلی حدیث حفاغ سنیے کھانے سے پہلے اگر یہ دعا پڑھ لی جائے اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل وہ اثر نہیں کرے گا یہ دعا جو ہے بڑی توجہ سے سنن اور اس کو یاد کر لیں بسم اللہ اللہ ذی لائی ذر مع اسمہی شیعن فی الاردی ولا فی السماعی یا حیو یا قیوم یہ دعا ہے جی کھانا کھانے سے پہلے اگر کوئی بندہ پڑھ لے تو آقا علیہ السلام نے شاد فرمایا اگر اس کھانے میں زہر بھی ہوگا تو وہ اثر نہیں کرے گا یہ اتنی کمال دعا ہے کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو سیدھے آسے کھائے اور جب پیئے تو سیدھے آسے پیئے یعنی دائیں آسے کھانا بھی دائیں آسے ہے پینہ بھی دائیں آسے ہے آقا علیہ السلام نے شرح فرمایا کہ شیطان الٹے آسے کھاتا اور پیتا ہے یعنی جب بندہ الٹے آسے کھانا کھائے یا الٹے آسے بھی یعنی بائیں آسے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کا طریقہ شیطان جو ہے وہ بائیں آس سے کھاتا ہے تمہارا کھانا اور پینا دائیں آس سے ہونا چاہیے ہاں اس میں علماء کرم نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ اگر تمہارا دائیں آس کوئی فیکچر ہے زخم ہے کوئی یا کوئی بیماری ہے جس کے ویسے آپ دائیں آس سے نہیں کھا سکتے تو پھر بامر مجبوری آپ بائیں آس سے کھا سکتے ہیں ورنہ سیدھے آس سے کھانا آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا حیطانس بن مالکی سے ایک روایت ہے صحیح بخاری شریف کی آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ ہر شخص برطن کے اس جانب سے کھا جو اس کے سامنے ہو یعنی چاروں طرف سے اپنا ہاتھ نہ برطن میں ڈالے بلکہ آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو برطن کا حیثہ تمہاری طرف ہے اس طرف سے آپ کھانا شروع کریں تو یہ بھی کھانے کے عداب میں سے یہ سننا طریقہ ہے حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں لڑک پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرے کفالت تھا سبحان اللہ کہتے ہیں کہ میں ابھی میرا بچپن تھا اور آقا علیہ السلام میری کفالت کرتے تھے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا اور فرما دیں کہ آپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ پیالے میں ہر طرف چلتا رہتا وہ اپنی کہانی بتا رہے ہیں کہ میرا کھانے کے وقت جو ہے میرا چاروں طرف سے چلتا رہتا تو فرمایا کہ ایک مرتبہ کھانے کے لیے بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برخوردار بسم اللہ پڑھو دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ اس کے بعد میں اسی طریقے سے کھاتا ہوں یعنی آقا علیہ السلام نے میری تربیت فرما دی برخوردار کہہ کر ارشاد فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور فرمایا کہ اس طرف سے کھاؤ جو برطن کا جو حصہ تمہاری طرف ہے اس طرف سے کھاؤ تو فرما دیں کہ اس کے بعد میں نے آقا علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتا ہوں میں سیدھے آج سے کھاتا ہوں اور جو برطن کا حصہ میری طرف ہوتا ہے میں اسی طرف سے کھاتا ہوں تو آج کا یہ کھانا کھانے اور پینے کے متعلق کچھ روایات تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بھی اور ہم سب کو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے انشاءاللہ کھانا کھانے اور پینے کی جو سنتے اور عداب ہیں یہ موضوع انشاءاللہ مارا جاری اور ساری ہے اگلی ویڈیو میں مزید اس موضوع پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فیدہ ہوگا اس کو توجہ سے سنا بھی کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ اس کو شیر بھی کیا کریں کیونکہ نیکی کی بات آگے پہنچانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ